نمشکار دوستو سواگت ہے آپ لوگ کا ایک بار پھر سے دعایئر شو میں تو دوستو اب چائنہ کی نظر افغانستان کے بگرام ائر بیس کے اوپر ہے اور چائنہ اب بہت جلد ہی اس بگرام ائر بیس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ چائنہ اب اس کو اپنا انٹری پوائنٹ بنانا چاہتا ہے افغانستان کے اندر اپنی انٹری کو بنانے کے لیے اور اس کے لیے اس نے تالیوان کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان سے بات کرنا بھی شروع کر دیا ہے اور اس چیز کی طرف جو ایک طریقے سے وارننگ دینے کا کام کیا ہے یو ایس کی یو ان کے لیے جو ان کے امبیزڈر رہ چکی ہیں نکی ہیلے انہوں نے اپنا یہ بیان دیا ہے اور انہوں نے اس پر کافی جوڑ دیا ہے کہ بگرام ائر بیس کو چائنہ ٹیک اوور کرنے کوشش کر رہا ہے جس کا استعمال وہ پاکستان کے ساتھ مل کے انڈیا کے خلاف کر سکتا ہے یہ انہوں نے صاف صاف جو ہے وارننگ دی ہے اور انہوں نے بائیڈن ایڈمنیسٹریشن کو اس کے لیے وارننگ دے کے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر بائیڈن ایڈمنیسٹریشن کسی بھی طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنی جو پرزنس ہے وہ ملٹری پرزنس کو کسی نہ کسی روپ میں بگرام ایر بیس پر بنایا رکھنا چاہیے تھا کیونکہ اب اس طریقے کا جو پول آؤٹ جو بائیڈن ایڈمنیسٹریشن نے کیا ہے جتنا سپیڈ اپ طریقے سے اس کو کیا اس سے کہیں نہ کہیں جو یو ایسے کے خود کی جو ملٹری ہے ان کی جو ملٹری فیملیز ہیں یہاں تک کی جو یو ایسے کے جو ایلائیز ہیں جیسے انڈیا جاپان آسٹریلیا تائیوان ساؤتھ گوریا ایسے تمام دیشوں کو بھی اب یو ایسے کے اوپر جو ہے اب ڈاؤٹ ہونے لگا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں اب ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یو ایسے اب آگے کیا قدم اٹھائے گا اور وہ کیا کرے گا یہ خود اب جو یو ایسے کے جو ایلائیز ہیں یہ انہی کو نہیں معلوم ہے تو اب ان سب چیزوں کی وجہ سے نکی ہیلے نے کہا کہیں نہ کہیں کانفیٹنس بیلڈ اپ کا کام کرنا چاہیے بائیڈن ایڈمنیسٹریشن کو اور ان کو اپنے جو ایلائیز ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ یو ایسے جو ہے وہ آپ کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہے اور آپ کے لیے وہ ہر طریقے سے آپ کے ساتھ میں کھڑا ہے تو اب اس لیے جو ہے اب یو ایسے کو بڑھ چڑھ کے اور پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اپنے ایلائیز کے ساتھ وہ کہیں نہ کہیں یو ایسے کے جو ایلائیز ہیں جس میں مینلی روپ سے انڈیا جاپان آسپیلیا ساؤتھ کوریا اور تائیوان کے اوپر ہی ڈپینڈ کرے گی تو اس لیے یو ایسے کو اپنے جو ایلائیز ہیں ان کے اوپر کافی جو ہے فوکس کرنا چاہیے اور ان کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے اور انہوں نے ایسی کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ اب اگر چائنا جو ہے بگرام ایئر بیس کو اپنے کنٹرول میں کر لے گا تو اس بگرام ایئر بیس کو کنٹرول کرنے سے وہ اس کا استعمال تالیبان کے ساتھ کہیں نہ کہیں مل کے پاکستان کو ایڈوانٹس دینے کے لیے کام کر سکتا ہے کیونکہ دوستو آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ پاکستان کا سرو سے یہ ایم رہا ہے کیونکہ اس طریقے سے بھارت کو جو ہے وہ پریشان کرے اور اس میں چین بھی جو ہے وہ پاکستان کا پوری طریقے سے ساتھ دیتا ہے کیونکہ دوستو چین ہمیشہ اس فراک میں رہتا ہے کہ ایسا کون سٹیٹیجک پوائنٹ ملے ایسا کون سا سٹیٹیجک ایکشن کو اس کے ہاتھ میں لگے جس سے وہ کیا کر سکے کہ بھارت کو وہ کافی جو ہے چوٹ پہنچا سکے اور رہی بات دوستو امریکہ کی تو امریکہ کو جتنی کاؤسٹ افغانستان میں رہنے کی پڑی ہے اس سے زیادہ کاؤسٹ اس کو اپنے سینکوں کو واپس جو ہے ٹھیک کرنے میں لگے کیونکہ بہت سے ایسے سینک ہیں جو کی مانسک روپ سے کافی زیادہ کمجور ہو چکے ہیں کچھ کے فیزیکل پارٹس جو ہے وہ کٹ چکے ہیں تب ان کو واپس جو ہے ان کو ریسٹور کرنے میں ایک ریپورٹ کے انصار یہ مانا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یو ایسے کو اس کی جو کاؤسٹ ہے وہ 2.5 ٹریلین ڈالرز تک پڑے گی جو کہ دوستو ایک کافی بڑا لوس ہے کیونکہ بگرام ایئر بیس دوستو یو ایسے کا سب سے بڑا ایئر بیس تھا انکلوڈنگ یو ایسے کے اندر جو ایئر بیس ہیں ان کو لے کے بھی یو ایسے کا اب تک کا سب سے بڑا ایئر بیس تھا جو اس نے دو ہزار ایک کے بعد بنایا تھا اور جس کے اوپر کافی خرچہ کیا افغانستان میں بیس سال رہے کہ اس نے لگ بگ دھائی ہزار جوانوں کو کھو دیا کئی کانٹریکٹرز کو کھو دیا چو سٹھ ہزار سے زیادہ وہاں کے سیویلینز مار دیے گئے اور اب اس کے بعد یو ایسے نے کیا تو کیا کیا تالیبان 1.0 کو ہٹایا اور تالیبان 2.0 کو وہاں پہ بیٹھا دیا تو اب اس سے دوستو اس سے جو ایمیج ہے اسی کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو سالے ہیں امراللہ سالے انہوں نے بتایا اس چیز کے اوپر ٹویٹ کرتے ہوئے کہ اس نے جو پیکنگ کی اس پیکنگ میں اس نے کچھ اور نہیں کیا نہ وہ افغانستان کو لے گیا نہ افغانستان کی ندیوں کو لے گیا نہ وہاں کے ماؤنٹینز کو لے گیا بلکہ اگر وہ کچھ لے گیا ہے وہاں سے تو خالی وہ اس چیز کو لے گیا کہ یو ایسے اب گلوبل پاور سے منی پاور میں بدل گیا اب وہ اپنے آپ کو اسی میں بدلے ہوئے سروپ میں ہی اپنے آپ کو واپس لے گیا ہے اور یو ایسے کچھ بھی واپس لے کے نہیں گیا یعنی اب یو ایسے کی جو ایمیج ہے اب وہ گلوبل پاور سے گر رہی ہے now یو ایسے has become a declining گلوبل پاور تو اب اس سینریو میں جو وشکے جو اور لیڈرز ہیں ترسٹ ہے وہ شیک ہونا وہ نارمل سی بات ہے اور ہلتے ہوئے ترسٹ کو اب کس طریقے سے امریکہ مینٹین کرے گا یہ آنے والے سمیں میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس کی جو پالسیز ہیں وہ کیا آگے چلتی ہیں لیکن دوستو اس میں اگر سب سے اچھا کسی کا اگر فائدہ ہوتا دیکھ رہا ہے تو وہ چین کا دیکھ رہا ہے کیونکہ چین یہاں تالیبان کے دوارہ انٹری کرنے کی سوچ رہا ہے افغانستان میں نہ کی تالیبان کے خلاف لڑائی لڑکے جیسا کی امریکہ نے کیا تھا تو اس لئے مانا جا رہا ہے کہ چین جو ہے افغانستان میں زیادہ سمیں تک سسٹین کر پائے گا کیونکہ چین جو ہے وہ تالیبان سے افیشلی بات کر کے بگرام ائر بیس کے ترور افغانستان میں جانے کی کوشش کر رہا ہے اور بگرام ائر بیس کی سٹیٹیجک امپورٹنس بہت ہے کیونکہ دوستو یہ ایک تو یہ یہ ائر بیس ہے دوسرا یہ کابل کے جسٹ نورت میں ہے تو اس کی جو لوکیشن ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے تو اس وجہ سے اب بگرام ائر بیس کو اگر وہ کنٹرول کر لیتا ہے چائنا جو کہ وہ کرے گا ہو سکتا آنے والے سمیں میں تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ اس کے ذریعے تالیبان میں اپنی انویسٹمنٹ بھی کرے گا اور تالیبان کے ہی تھروں وہ اپنے یہاں جو ایگر مسلم کا جو ویرود ہے جو آندولن ہے جس کو ایٹی آئی ایم کہتے ہیں اس کو وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا جس میں پاکستان تو اس کا ساتھ دے ہی رہا ہے لیکن تالیبان سے ڈیل ہونے کے بعد تالیبان بھی اس کی اس چیز میں ساتھ دے گا اور ایٹی آئی ایم کا جو گروپ ہے اس کو وہ سمیش کرنے میں ان کی مدد کرے گا اور ساتھی ساتھ وہاں پہ جو لیتھیم اور کوبالٹ اور کوپر کے جو منرلز ہیں افغانستان میں جس کی قیمت ایک ٹریلین ڈالر بتائی جا رہی ہے اس کا ایڈوانٹیج بھی چائنہ کو ساف ساف ملے گا جس کا چائنہ استعمال کر سکتا ہے اپنا آنے والی اپنی اکانومی کو اور زیادہ بوم کرنے کے لیے تو دوستو یہ ون ون سیچویشن ہوگی چائنہ کے لیے تھوڑا رسک ضرور ہے تالیبان کا کہ اس سے اور جو تاعتنکوادی گروپ ہیں ان کو بھی سمرتن مل سکتا ہے لیکن اتنا رسک وہ لے گا باقی دوستو اس پورے ایشو پہ آپ کی کیا رائے ہے آپ کی کیا کمنٹ ہے اس کو آپ ضرور کمنٹ باکس میں شیئر کریے گا اور ویڈیو کو لائک کریے دوسروں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کریے جنہوں نے سبسکرائب نہ کیا ہو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پرس کرنا نہ بھولیں تھانک یو دوستو تھانک یو فور واشنگ دو ویڈیو جائے ہند جائے بھارت